ڈیپکا اپنے کلوڈنگ برینڈ لیبل ڈی کے آئی کے تھرو کر رہی ہے اپنے فینز کے ساتھ فروڈ ہی ایوریون ویلکم بیک تو میرے چانل آج کے جو نیوز ہے وہ ڈیپکا ککر ابراہیم کے جو ابھی انہوں نے کلوڈنگ برینڈ لانچ کیا ہے لیبل ڈی کے آئی اس کے اوپر ہے تو چلیے میں آپ کے ساتھ میں کچھ ایک باتیں ڈسکرس کرتی ہوں جس سے آپ کو پتہ چلے کی کیسے ڈیپکا اس ڈوئنگ سو تو میں بہت زیادہ بہت زیادہ تو نہیں بولوں گی اور نہ ہی میں بہت زیادہ ایسی چیزیں بولوں گی جن کا میرے پاس پروف نہیں ہے میں وہی چیزیں بولوں گی with proof بولوں گی ٹھیک ہے تو اس سے پہلے کہ میں ویڈیو سٹارٹ کروں I would like to request you all to please like share and subscribe to my channel اور please ویڈیو complete دیکھے گا میں وعدہ کرتی ہوں کہ آپ کو چیزیں پتہ چلیں گی اور آپ کو واقعی میں help ہوں گی تو سب سے پہلے میں بتاتی ہوں کہ ان کی ویب سائٹ پر suits کے اگر ہم ایک بات کریں تو quantity wise تو 10 suits ہوں گے maximum یا maximum 10 سے 15 suits ان کی ویب سائٹ پر پڑے ہوں گے ٹھیک ہے ابھی وہ کہہ رہی ہیں کہ وہ پچھلے سال سے اس کی تیاری کر رہی تھی تو کیا انہیں ایک سال لگا ہے 10 suit کو ڈیزائن کرنے کے لیے اور جہاں پہ ایک بھی ڈیزائن مجھے تو ایسی نہیں دیکھی جو کہ یونیک ہو جسے کہ I'll be putting up the pictures as well جسے کہ آپ کو آئیڈیا ملے گا کہ نئی واقعی میں کوئی بھی ڈیزائن ایسی نہیں ہے جو نئی ہو یا یونیک ہو دوسری چیز extremely bad and old designs مطلب I have seen جتا مجھے لگتا ہے and I am telling you guys کہ مجھے واقعی میں جو بھی اتنا brand and you know clothing brands and all ہے ان کے بارے ان کی ڈیزائنس کیسی ہوتی ہے کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں I do not have much knowledge لیکن جب میں نے یہ ڈیزائنس دیکھے میں نے کہا this is the bare minimum and this is something that I know کہ یہ ڈیزائنس جو ہیں they are barely like very bad and old so اچھا اب انہوں نے کیا کیا ہے انہوں نے word use کیا ہے elegant کم سے کم ہزار بار اپنی ویب سائٹ میں اور جہاں پہ مجھے ایک بھی سوٹ ان کی ویب سائٹ پہ ایسا نہیں دکھ رہا ہے جو کہ even average کو touch کر رہا ہوں ٹھیک ہے اب بات کرتے ہیں pricing کی pricing پہ تو میں مطلب I didn't understood only کہ کیا کیا ہے انہوں نے مطلب جہاں سیدھر screen shots میں I'll be applying the screen shots on my video تو آپ وہ دیکھتے رہیے گا تو اب آپ کو لگتا ہے کہ یہ سوٹ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کتنے کا ہے کتنے کا آپ مطلب آپ سوچ سکتا ہے مطلب I think کہ اگر ہم اپنے middle class لوگوں کی بات کریں تو ہم اس کو ہزار تک ون تھاؤزن ٹک I think consider کر سکتے ہیں لیکن یہ سوٹ ان کی ویب سائٹ پہ آپ کو بلے گا 3,150 روپیز میں اور یہ سوٹ میں بتا رہی ہوں آپ local market میں جائیں گے آپ کو آسانی سے ہزار روپے میں یا اس کے اندر ہی مل جائے گا ٹھیک ہے اب دوسری بات اب میں دپکا کی بات کرتا ہوں ٹھیک ہے دپکا ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ you are very very desperate to earn money ٹھیک ہے وہ بات بھی ٹھیک ہے کہ آپ clothing brand کے طرح آپ کو پیسے گمانے آپ کا main aim یہ ہے لیکن آپ کو یہ بھی realize کرنا چاہے کہ آپ اپنے کسٹمرز کے ساتھ کیا کر رہے ٹھیک ہے مطلب اتنے چیپ کلوٹس بنا رہے ہو اور اتنے ہائی پرائزز کے ساتھ میں ٹھیک ہے اور مطلب اس سے کیا ہو رہا ہے ہماری جو انڈین کلوڈنگ ہے اس کو آپ نی چلا رہے ہو مطلب اتنی مہنگی اور اتنی چیپ ڈیزائنز اور you know وہ لیسز مطلب لیسز کا تو I don't even want to you know mention even کی لیسز مطلب ہر ریس میں you will find لیسز مطلب لیسز 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 even I will apply some screen shots of the customers کے جو reviews ہیں یا ان کی خود کی ویڈیو پر جو کمنٹ ہیں ان کے برانڈ وہ بھی میں apply کروں گی تاکہ آپ لوگوں کو دکھیں کہ ان کے واقعی میں ان کے فانس بھی ان کو ایسی بول لیں now اب ان کے 4 ملین فالوورز ہیں جو ہوں گے وہ تو definitely لیں گے so you should be a little responsible regarding that چلیے اچھا دوسری بات کیا ہے آگے بڑھتے ہیں اب washing کو لے کر بات کرتے ہیں چھیک ہے اچھا جو clothes ہے وہ لکھائی کہ washing machine میں نہیں wash کر سکتے ہو آپ کو hand wash کر نا پڑے گا بہت سارے care instruction میں یہ بھی mentioned ہے اب دھپکا اب آپ کی بات کریں تو آپ کا یہ ہے کہ اپنے کپڑا پہنا اور اس کو پھیک دیا لیکن ہمارے پاس ہمارے پاس اتنے knocker چاہ کر نہیں رہتے ہیں ہمارے پاس اتنا کہہ سکتے ہمیں اتنا time بھی نہیں ملتا ہم ایک کپڑا ہاتھ سے دھویں ہم نہیں نکال پاتے ہم 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 دھپکا آفر کر رہی ہے مطلب یہ سارے میں نے آپ کو بتائیں چیزے all in all اگر میں بات کروں تو دھپکا کوئی بھی سٹینڈرڈ نہیں ہے clothes میں جو اپنے branding کی ہے جو اپنے ڈیزائن کی ہے اس کا کوئی بھی standard نہیں ہے frankly speaking and you have made mockery of yourself by doing this you have lost all the credibility that you had you know and not just as a clothing brand designer but also as an influencer because there were many people who you know believed that she is a kind of woman that I think you will lost like half of your fans at least you know اپنی آنکھیں کھولو please دیکھو کی کیسے لوگ مہنت کر رہے ہیں اور کیسے پیسہ کمارے ہیں and you know آپ کے پاس میں تو پیسہ بھی ہے آپ کے پاس میں نیٹورکس بھی ہے آپ کے پاس سب کچھ ہے لیکن آپ کیا کر چیف فیبرک کے ساتھ بنا رہے ہو اور اتنی پیسنگ کر رہے ہو and you know it is like مل I just don't want to comment much on it اب یہ سارے چیزیں تھی جو میں نے ڈسکرس کی ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ویڈیو میں نے اچھی بنائی ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں اور ایسی ویڈیوز کے لیے میرے چینل پر بنے رہے I'll meet you ویڈیو ویڈیو سون تب تک خیال رکھیں and yes don't forget to hit like share and سبسکرائب okay bye